نحمد اللہ تعالی و نسلی و نسلیم وعلا رسوله المعتبا وعلا آلہی و صحبہی و بارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انداللہ و ملائکته یسلونا لنبش یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیم اللہم صلی و صلی مبارک علیہ سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلا آلہی و اصحابہی اجمعین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ اب اب اکرام قدر حقوق علیبات کے سلسلہ میں بحمد اللہ آپ نے کل والدین اور اولاد کے بارے میں کچھ سنا والدین کون ہوتے ہیں میاں اور بیوی ان کی اولاد ہوتی ہے گویا میاں اور بیوی کو رب قائلہ جل وعلا نے والدین بنایا ایک مقصوص مرتبہ اور مقام عطا فرمایا لیکن ان کے اپنے بھی حقوق کو فرائض ہیں جس طرح بحیثیت والدین ہونے کے اور اولاد ہونے کے وہ جس طرح نا دل کا جو عام طور پر خدا نخصہ مرض پیدا ہوتا ہے تو اس کی دو نوعیات ہوتی ہیں ایک خود اپنے دل کی ایک اس کے فنکشن کی بعض وقت دل کا کام کیا ہے بھلا پورے بدن کو خون سپلائی کرنا کبھی نقص میں آتا ہے وہ شریعانی یا وریدیں بند ہو جاتی ہیں یا والو جو ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں ان میں نقص آ جاتا ہے اور کبھی دل بجائے خود جو اس کے اندر شریعانی اور وریدیں ہیں اس کے جو عصب ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور ان میں نقص آ جاتا ہے یہ دو چیزیں ہو گئے نا ایک خود اس میں اور ایک فنکشن میں ایک ہے کہ میاں بیوی بحیثیت والدین اور ان کے مد مقابل اولاد یعنی اولاد اور والدین کے حقوق ایک میاں بیوی جو والدین ہیں ان کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حقوق انشاءاللہ اللہ آج اسی موضوع پر گفتگو ہوگی اگر ہم تھوڑا سا منظر غیر جازہ لیتے ہیں تو ہم ایک احساس ہوتا ہے کہ ہمارا گھر ایک چھوٹی سی سلطنت ہے ایک چھوٹی سی سلطنت ہے کئی سلطنت چھوٹی چھوٹی مل کر کئی گھر مل کر ایک محلہ بنتے ہیں کئی محلے مل کر ایک گاؤں بستی بنتی ہیں کئی گاؤں کئی بستیاں مل کر ایک یونین کانسل بنتی ہیں کئی یونین کانسلیں مل کر ایک تھانہ بنتے ہیں کئی تھانے مل کر ایک تحصیل بنتی ہے کئی تحصیلیں مل کر ایک ظلہ بنتے ہیں کئی ظلے مل کر ایک کمشنری بنتی ہیں کئی کمشنریہ مل کر ایک صوبہ بنتے ہیں کئی صوبے مل کر ایک ملک بنتے ہیں ایسی ہے نا اور ہر ایک جو میں ذکر کی ہے ہر ایک کا ایک سربراہ ہے ایک ملک کا سربراہ ہے آپ جانتے اسے جو بھی کہتی ہیں اس کے بعد پھر صوبہ ہے اس کا گورنر یا وزیر آلہ ہے اس کے بعد پھر کیا ہے کمیشنری ہے اس کا وہ کمیشنر ہے اس کے بعد زلہ ہے پھر وہ زلہ دار ہے وغیرہ وغیرہ یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے اور سب سے آخر پھر گھار آ جاتا ہے گھر کی سلطنت کا بھی ایک سربراہ ہے جس کو مرد کہتے ہیں خاون کہتے ہیں اور یہ سربراہ الیکشن کے ذریعے نہیں ہے سلیکشن کے ذریعے ہے یعنی الیکشن ہی ہوا کہ گھر میں الیکشن ہوا ہو کسی کو صدر یا وزیر آزم بنا دیا جائیں یہ رب کائنات نے انتخاب فرمایا کہ میں نے مردوں کو عورتوں پر حکومت عطا فرما دی ہے یعنی گھر کی حکومت اللہ تعالیٰ نے کس کو عطا فرمائی مرد کو عطا فرمائی ہے بیوی اس کے مات اہت ہے اس کے ساتھ فرما برداری کرنے والی ہے ایک سے ساتھ معامل ہے میرا اور آپ کا پروردگار ارشان گرامی قدر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنا دی ہے یعنی گھر کی حکومت اللہ نے مرد کو عطا فرما دی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے ایک ہی جیسے سب کو بنا دیا جائے تو اگر اللہ تعالیٰ سب کو امیر بنا دیتا سب کو صاحبِ سربت بنا دیتا خدا نہ خاصہ آپ کی دیوار گر جاتی تو دیوار بنانے کے لیے کوئی مزدور ملتا سارے ہی امیر ہوتے تیری دیوار کون بناتا اگر سارے ہی امیر ہوتے تو تجھے کپڑے سینے والا کوئی درزی مل جاتا وہ بھی ٹھاڑ کے ساتھ گھر بیٹھا کرے مجھے کیا ضرورت ہے کپڑوں کی صلائے کرنے کی میرے پاس بے شمار دولت ہے عرب کائناتیں یہ جو امیر اور جوتے گانٹنے والے یہ درزی یہ کپڑا بننے والے بنانے والے سارے مسلمان آپس میں ہیں بھائی بھائی مگر اللہ تعالیٰ نے ان میں یہ فرق رکھا کسی کو امیر بنا دیا کسی کو غریب بنا دیا تاکہ معاشرہ اسی طرح چلتا رہے تو اگر گھر کی سلطنت میں سارے ہی لیڈر بن جائیں بی 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 لیڈر خامد بھی لیڈر بیٹا بھی لیڈر بیٹی بھی لیڈر تو حکومت کس پہ چلے گی سوچی ترہا گھر تباہ ہو برباد ہو جائے گا ہر ایک ہی اپنی مرضی ہوگی میرے اور آپ کے قریب آکر سنر بھی شفیع مذہب رحم کے شارق رحمی قدر کے مطابق میرے نبی تیر شارق میں کرتے تھے کہ تین آدمی بھی سفر پر روان نہ ہو تو اپنے میں سے ایک کو امیر بنا لینا اپنے میں سے ایک کو پھر اس کے حکم کی مطابق عمل کرنا فائدہ کیا ہوگا جس طرح آپ جانتے ہیں کہ تنہا تنہا نماز پڑھنے والے کو ایک نماز کا سواب ایک نماز کے برابر ملتا ہے بات جماعت پڑھ لے تو پچیس سے لے کے پانچ سا نمازوں کا سواب مل جاتا ہے کتنا ناجر بڑھ جاتے ہیں بات جماعت ہونے پر رب کریم کو یہی منظور ہے کہ اتحاد و اتفاق ہو میرے اور آپ کے کریمہ کرسو لربی شفیع مصور احمد تیس کی جانب خصوصی توجہ فرمایا کرتے تھے لا جماعہ اللہ بے امیر کوئی بھی جماعت جماعت نہیں ہوتی جب تک اس جماعت کا امیر یا امام نہ ہو آپ جانتے ہیں ایک ہزار آدمی تنہا تنہا نماز پڑھ لے تو بات جماعت کہا جائے گا سارے اوچی واوض بتانو نی کہا جائے گا ایک ہزار آدمی تنہا تنہا نماز پڑھ لے تو بات جماعت ہے تین آدمی ایک آگے کھڑا ہو جائے دو پیچھے کھڑو کے نماز پڑھ لے پھر باہ جماعت ہے یہ باہ جماعت کیوں ہیں انہوں نے کسی کو اپنا امیر منتخب کا لیا ہے لا جماعہ الا بی امیر کوئی بھی جماعت اس وقت تک جماعت نہیں ہو سکتی جب تک اس کا کوئی امیر نہ ہو لا امیر الا بتاع کوئی بھی امیر امیر نہیں ہو سکتا جب تک اس کی اطاعت نہ کی جائے فرما برداری نہ کی جائے فرما برداری ہوگی تو تب ہی وہ امیر ہوگا اگر آپ نے کسی کو کہا کہ آپ نماز پڑھائیں وہ مسلح پہ کھڑا ہو گیا جماعت نماز پڑھنا چاہتا مگر آپ اس کی مانتے ہی نہیں پھر یہ جماعت ہوگی آپ نے اس کو امام مانا لا جماعہ الا بی امیر لا امیرہ الا بی تاعہ کوئی بھی امیر اس وقت تک امیر نہیں ہوتا جب تک اس کی عطاعت اور فرما برداری نہ کی جائے تو گھر کی امارت کا امیر کون ہے مرد الرجال قوامون انتظام انسلام کرنے والا سادہ سے لفظوں میں حاکم افسر جب وہ امیر ہے خامد تو پھر بیوی بچوں سب کو حکم ہے کہ اس کی عطاعت اور فرما برداری کریں کتنی بڑی بات ہے کہ میرے اور آپ کے قریم آکر رسول اللہ نے جہاں یہ فرمایا کہ جو اولاد والدین کی نافرمان ہوگی اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا جو اولاد والدین کی نافرمان ہے اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں فرماتا پہلے آپ نے سنا والدین کی بارمیں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پھر والدین آلہ ہوئے اولاد سے میری بات کیوں سمجھنے کوشش کیجئے گا اب اس گھر کی امارت کو سلطنت کو باقی رکھنے کے لیے محفوظ رکھنے کے لیے سہی تھی کیسے چلانے کے لیے اولاد کو کیا حکم دیا تو کیا کر اپنے ماں باپ کی فرما برداری کر جو ماں باپ کہیں وہ کر گدر اگر تو ایسے نہیں کرے گا تو اپنے امیر کی یعنی ماں باپ کی نافرمانی کرے گا اور ماں باپ کی نافرمانی تجھے جہنم میں لے جائے گی تیری نماز بھی قبول نہیں ہوگی اور اب یہ دو بنے نا خاوند اور بیوی ماں باپ جو تھے یہ خاوند اور بیوی کی حصیت رکھتے ہیں نا اولاد کو حکم کیا ہے ماں باپ کی فرما برداری کرنا اب یہ ماں باپ آپ اس میں کیا ہے بے حصیت میہ اور بیوی کے اب ان میں ایک سربراہ ہونا تھا میرے اللہ نے حکم دے دیا کہ مرد سربراہ ہے عورت اس کی ماتہت ہے اب عورت کو حکم دیا کہ تُو نے اپنے خاوند کی فرما برداری کرنی ہے کس کی فرما برداری کرنی ہے اور فرما دیا جو عورت اپنے خاوند کی نافرمان ہوگی اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا جو عورت اپنے خاوند کی نافرمان ہوگی اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا جو اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمان ہوگی اللہ تعالیٰ ان کی نماز بھی قبول ہے ہے نا سلطنت کو بچانے کا کتنا عالی طریقہ اولاد کو کہاں ماں باپ کا حکمانو اور ماں باپ جو حیثیت میں اور بیوی کے ہیں بیوی کو حکم دی اپنے خامد کو حکمان ان میں جو بھی نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز بھی قبول نہیں فرمائے گا بتائیے پھر اس کے پلے رہ کے جائے گا جس کی عالی ترین عبادت نماز بھی برباد ہے اس اولاد کے پلے کیا رہ جائے گا اسی بیوی کے پلے کیا رہ جائے گا میرا اللہ رب العز جل اللہ علیہ شعر فرماتا ہے جل مجل کریم کہ الرجال اکوامون علی النسائی بما فضلن اللہ باعدہم علی باعد اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر حکومت عطا فرمائی ہے اس لیے کہ قانون ہے اللہ تعالیٰ نے بعض کو بات پر فضیلت عطا فرمائی وَبِمَا اور اس وجہ سے بھی ایک تو کہہ فضیلت اللہ نے دی ہے کہ اب اللہ فضیلت ہے اور دوسرا سبب اللہ نے ذکر فرمایا وَبِمَا اَنْفَقُوا مِنْ اَمْوَالِهِمْ اور دوسرا یہ کہ مرد اپنا مال اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے اس سے دو مسئلے اخذ ہوتے ہیں ایک یہ کہ بیوی بچوں کی پرورش کی ذمہ داری مرد پہ ہے وہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو پرورش کرے میری کریمہ کرشاہت ماتے جیسا تو خود کھائے ویسا ہی اپنی بیوی بچوں کو گلا جیسا خود پہنے ایسا ہی ان کو پہنا قیامت کے انتوں سے پوچھا جائے گا تو انہیں اپنے ماتہتوں کے ساتھ کیا سلو کیا خامد کی ذمہ داری اپنی بیوی اور بچوں کی پرورش ہے اور دوسرا اس کے سوا کہ خامد جو میند و مشکت کرتے ہیں وہ اپنی بیوی کے لئے کرتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ یہ تو اس کی ذمہ داری ہے اللہ نے فرما دیا خرج کریں نہیں ان کا احسان بھی مانو بیوی خامد کا اولاد اپنے والد کا احسان مانیں کہ میرے باپ نے میری خاطری اتنی محنت و مشکت کی ہے یہی تو سبا پینک اس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے حاجی کی طرح کا سواب ہے احترام اور محبت کے ساتھ دیکھنا وہ اپنا مال جو ان پر خرج کرتے ہیں اس لئے ان کو حق حاصل ہے کہ اپنی اولاد پر حکم چلائیں یہ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جب سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے ماں اسے دودھ پلاتی ہے باپ اس کی خدمت میں لگ جاتا ہے کہ نہیں کما کما کے لاتا ہے بچے کی پرشکر ہو بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی نیند اس کا چین سکون وہ سب اچاٹ ہو جاتا ہے جب اسے شادی ہو گئی خاند کی ذمہ داری کے لیے یہ لازم ہو گیا خاند کی ذمہ داری میں وہ اپنی بیوی کی پرشک کریں اس کی ضروریات کا خیار رکھیں پھر جب اولاد ہوگی تو وہ اولاد کی بھی ضروریات کا خیار رکھنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان اللہ وعبیم دہی یہاں تک اللہ تعالیٰ نے مردوں کا ذکر کرنے کے بعد اب وفا شعار خواتین کا ذکر فرمایا میرا اللہ اشار فرماتا ہے جل محکیم فالصالحات وہ نیک عورتیں سب سے پہلے کس کا ذکر کیا نیک کون عورت ہوتی ہے جو پابندی کے ساتھ ہے نماز پڑھتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکامات کو نظر انداز ہیں نہیں کرتی قرآن پاک پڑھتی ہے روزہ رکھتی ہے اللہ تعالیٰ توفیق و حمد عطا فرمائے مال زکاة اس کے ذمہ ہو تو زکاة بھی ادا کرتی ہے اللہ نے تعالیٰ توفیق دی تو حاج بھی کرتی ہے وہ نیکو کار عورت فالصالحات وہ نیکو کار عورتیں قانتات اپنے خامن سے وفا کرنے والی اپنے خامن سے محبت کرنے والی اپنے خامن سے وفا کرنے والی حافظات للغیب اللہ پر صبح چلا جاتا ہے خامن بچہرہ شام کو آتا ہے پھر اس کے گھر کی ذمہ داری کس کسوں پہ جاتی ہے عورت کو وہ یا عورت امین ہے نا اماندار ہے نا اپنے خامن کے گھر کے سارے مال کی تنہا مال کی نہیں اپنے خامن کی عزت و ناموس کی بھی محافظ ہیں میں نے اللہ فرماتا ہے حافظات للغیب بما حافظ اللہ خامن کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کی حفاظ کرتی ہیں دروازیں کھول کر باہر جانکتی نہیں ہیں یہ بھی خامن سے خیانت ہے کہ نہیں ہے کسی غیر مجھ سے گفتگو نہیں کرتی یہ بھی خامن سے خیانت ہے جو اس کا مال ہے اس کو برباد نہیں ہونے دیتی اس کی حفاظت کرتی ہیں یہ بھی نہ کرنا حفاظت ہے خیانت ہے اس کے بچوں کی پرورش بھی کرتی ہیں پرورش کا نہ کرنا بھی خیانت ہے میرا اللہ شاکمت ہے وہ حفاظت کرتی ہیں خیانت نہیں کرتی وہ کیا ہے حفاظت کرتی ہیں خیانت نہیں کرتی انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے وقت ہوا تو سنیں گے میرے اور آپ کے قریم آکا رسولت بھی شاکھ ماتے ہیں جو عورت پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں رمضان و بارک کے روزے رکھیں اپنے خامد کی فرمبرداری کریں اپنی عزت کی حفاظت کریں قیامت کے میرے اللہ ارشاہ میں کہا جہاں جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جاؤں ایک رائے پہ میرے قریم آکا فرماتے ہیں کہ میں اس کو جنت کی زمانہ دیتا ہوں یعنی جو اپنے خامد سے وفا کرنے والیاں ہیں اپنے خامد کی عزت کی حفاظت عورت پر کس کا حق ہے اس کے خامد کا کسی غیر کا نہیں ہے حتیٰ کہ جب تک شادی نہیں ہوتی جب تک شادی نہیں ہوتی بیٹی پر فرض ہے کہ اپنے والدین کو حکمانے لیکن جب شادی ہو جاتی تو والدین کے حقوق و فرائز ختم ہو گئے اب اس نے اپنے خامد کا حکمان ہے یہاں تک علماء نے تحریف فرمایا کہ اگر کوئی خامد اپنی بیوی کے والدین کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے تو بیوی نہیں گھر لاسکتے اگرچہ خامد کو یعنی منع کیا گیا ہے کہ تم زیادتی نہ کرنا ہوئے کوئی جداک بات ہے دیکھا کہ خامد نہ چاہے تو اب اس کے گھر میں بیوی کے والدین بھی نہیں آسکتے کسی غیر کا ہونا تو دور کی بات ہے یہ خامد کی حفاظت میں شامل ہے میرا اللہ اشار فرماتے ہیں کہ بما حافظ اللہ جس طرح اللہ تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی اس طرح ذمہ داری ان کو سونپی ہیں وہ حفاظت کریں ملاتی اور وہ خواتین کہ تخافونا نشو رہونا کہ جن کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہے کہ میری عورت میری عدم موجودگی میں نافرمانی کرتی ہے ایک صحابی میں جان بوجھ کہ ان کے اسمیں گرام میں نہیں لوں گا وہ صحابی انہوں نے دیکھا کہ ان کی بیوی وہ دروازے سے باہر جھانک رہی تھی انہوں نے اس کو سزا دی مارا انہوں نے دیکھا کہ ایک پھل کھا کر آپ کھا لیے آدھا غلام کو دے دیئے پھر بھی انہوں نے مارا کہ یہ انداز ٹھیک نہیں ہے جو حق خامل کا ہے وہ کسی اور کو دینے کی اجازت نہیں ہے میرا اللہ شرمت ہے ہاں واللاتی واللاتی سے ہے جمع واللاتی واللاتی مہنس کے لئے وہ عورت وہ ساری کی ساری خواتین کہ تخافونا اے مردو جن سے تم خوف زدہ ہو ڈرتے ہو کہ نشوزہنہ وہ تمہاری نافرمانی کرتی ہیں اگر تمہیں ان کی نافرمانی سے خطرہ ہو ڈر ہو یعنی وہ تمہاری نافرمانی کریں تو فعیزوہنہ سبحان اللہ تعالیٰ ترتیب دیکھئے ان کو نصیحت کرو ان کو سمجھاؤ بھلی معنی سے ایسے نہیں کیا جاتا یہ عمل گناہ ہے ناجائز عمل ہے اچھا عمل نہیں ہے میں سادہ سے لفظوں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ اپنے گھر گئے آپ کی بی بی نہیں آپ کے سب نے شکایتیں لگانا شروع کر دیں تیری بہن ایسی ہے تیری ماں ایسی ہے تیری بھابی ایسی ہے تیرا بھائی ایسا ہے تیرا اببہ ایسا ہے شکایتیں لگانا شروع کر دیں آپ یہ جانتے ہیں شکایتیں کیا ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اس طلاح میں غیبت کیا کہتے ہیں غیبت کا سننا بھی حرام ہے غیبت کا کرنا بھی حرام ہے میرے اللہ فرماتا لا یختو بعدکم بعدا ایوحبو احدکم ان یاکل اللہ مآخیہی مئیتا فقرہ تموہو خبردار آپ پس پہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو کیا تم برداشت کرتے ہو کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ غیبت گناہ ہے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ علماء لکھا کہ یہ زنا سے بھی بتر گناہ ہے بدکاری سے بتر گناہ ہے غیبت کا کرنا اللہ یعظم اللہ تعالیٰ تو پیار کے ساتھ سمجھاؤ کہ بلی مانس یہ غیبت ہے میرے سامنے غیبت نہ کرو تو بھی گناہگار ہوگی میں بھی گناہگار ہو جاؤں گا فائدہ کوئی بھی نہیں ہوگا چھوٹی چھوٹی باتوں کی شکایتیں نہیں لگا جاتی ہیں اگر تیری کو ضرورت ہے تو بتا میں تیری ضرورت کو پورا کر دوں گا احساس دلائیے میں آپ کو وہ احساس دلا رہا ہوں یہی احساس دلائیے بحمد اللہ تعالیٰ میں خود عمل کرتا ہوں میں خود عمل کرتا ہوں آپ بھی احساس کیجئے آپ کے گھر والے کسی کی بات کرنا چاہیں کہ فلاں عورت ایسی ہے فلاں مرد ایسا ہے فلاں ایسا ہے فلاں ایسا ہے فلاں ایسا منع کر دو تو نہ اپنی نیکییں برباد کرنا کیا ضرورت ہے ہمیں اپنی نیکییں بے گانہ حضرت سیدہ حسن بسری رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف فرما تھے کوئی آدمی ان کی خدمت میں حاضر ہوا دروازہ کٹ کٹایا باہر نکلے تو اس سے کہا کہ حضور میں ابھی ابھی فلاں شخص کے پاس سے آ رہا ہوں میں نیکی کی نیت دے کے آئے ہوں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ اس سے تھوڑا سا مہتات رہیں کیا بھلا تھوڑا سو سے وہ آپ کی غیبت کر رہا تھا یہ نہیں کہا کیا کہا تھا کیا نہیں بس جی میرے دل میں آپ کی محبت آپ تھوڑا سو سے مہتات رہیں وہ بندہ اچھا نہیں آپ کی غیبت کر واقعہ وہ غیبت کر رہا تھا وہ بندہ خبیص انسان تھا اور اس آدمی کے ذہن میں حضرت سیدہ حسن بسری کی محبت تھی یہ چاہتا تھا کہ اس پر اعتماد نہ کریں کبھی اس کے سب نے ایسی بات نہ کہہ دیں جو ان کی معاذ اللہ توہین کا سبب بنے عرض کیا کہ حضور وہ آپ کی غیبت کر رہا تھا ذرا آپ مہتات رہی اس سے فرمایا کہ اچھا وہ میری غیبت کر رہا تھا جی حضور فرمایا کہ ذرا کٹھہر میں ابھی آتا ہوں اس کو روکا اور اندر گئے ایک پھال تباک خجوروں کا بھرا اور لا کے اسے دے دیا کہا کہ میری طرف سے اس کو توفہ دے دینا یہ بندہ حیران ہوا کہ حضور وہ آپ کی مخالفت کرتا ہے میں نے آپ کو بتایا اس سے مہتات رہی آپ توفہ بھیج رہے ہیں مسکرات یہ فرمانے کے دراصل تجھے پتہ نہیں ہے میرے کریم کرشار گرام قدر کا مفہو بنتا ہے غیبت کرنے والا اپنی ساری نیکیوں اس کو دے دیتا ہے جس کی وہ غیبت کر رہا ہوتا ہے اور اس کے گناہ جس کی غیبت وہ کر رہا ہے وہ غیبت کرنے والا خود لے لیتا ہے تو اب اس نے کیا بہربانی کی مجھ بر کہ اپنی نیکیوں مجھے دے دیں اور میرے گناہ وہ لے گیا تو میں نے خیال کیا کہ چلو اور تو کچھ نہیں دے سکتے ایک تھال کچھ روحی کے دے دیتا ہوں بڑا حسان کی اس نے مجھ بر کہ میرے گناہ خود لے لی اپنی نیکیوں مجھے دے دیں گھر والوں کو سمجھائیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اپنی نیکیوں کیسے ایک بدبخت کو دیں تو اچھا بندہ نہیں ہے تو بتا رہی ہو ایسا ہے ایسا ایسا ہے تو پھر اپنی نیکیوں کیوں سے دے رہی ہو نہیں دینی اپنی نیکیوں سے یعنی میں تجھ سے پیار کرتا میں تیر نیکیوں کو برباد نہیں ہونے دینا چاہتا اور میں اپنی نیکیوں برباد نہیں ہونے دینا چاہتا نہ میں اپنی نیکیاں کسی کو دینا چاہتا ہوں نہ تو اپنی نیکیاں کسی کو دے نہ اس کے گناہ تو آپ نے دیکھ جرم اس نے کیا اور گناہ تجھے ہو گیا اس کے گناہ اپنے دامن میں نہ لے میں تیرے ساتھ بھلائی کا صلو کرتا ہوں میں تیری شکایتوں سے نالا نہیں ہوں ناراض نہیں ہوں لیکن تو جان لیں یہ شکایت تیرا اپنا نقصان ہے سیدہ زاہدہ تو یہ بتا ہے میری ماں آپ کی ماں سب ایمان والوں کی ماں سیدہ عاشت و صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار کہیں بے قسمنا میں حاضر تھی ایک عورت آئی باتیں بہت کرنے والے بڑی بات ہوں نہیں یہ آپ جانتے ہیں نا بعض لوگوں بات ہی ٹوٹ نہیں دیتے وہ باتیں کیے جا رہی تھی باتیں کیے جا رہی تھی جب وہ گئی تو حسیشہ صدیقہ نے تفسرہ کیا بڑی بات ہوں نہیں تھی بہت باتیں کرنے والی تھی میری قیمہ کرف میں تخلل خلال کر یعنی تو نے گوشت کھایا ہے وہ ایک ٹوٹ پک لے کر تنکہ لے کر دانتوں سے گوشت کے ٹکڑے نکال میں نے کہا یا صلی اللہ میں نے تو گوشت کھایا ہے نہیں کئی دن سے کس کا خلال کروں فرما لے کہ ابھی تو نے جس عورت کے غیبت کے اس کا گوشت کھایا ہے فیلے حرام کیا ہے حرام کھایا ہے اور اب جانتے ہیں میرا اللہ کیا فرماتا ہے کہ جو حرام سے پہلا ہے اس کو جنت میں حرام گوشت کھایا تو نے صدقہ یا صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعہ بات ہونی تھی بہت باتیں کرنے والی تھی میں نے اس لئے اس کو کہہ دیا جھوٹ تو نہیں بولا میرے قریب فرمانے کیا اگر تو جھوٹ بولتی تو میں کہتا اب آئیشہ بہتان تراشی نہ کر یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے گویاں بات سچی ہو غیبت کسے کہتے ہیں بات سچی ہو اصل مقصد اسلاح نہ ہو بلکہ کسی کی عزت کسی کی نظر میں گرانا ہو کسی کی عزت کسی کی نظر میں گرانا ہو تو کیا ہے غیبت کیا ہے اب بیٹے کی نظر میں ماں کی عزت گرانا غیبت ہے کہ نہیں بھائی کی نظر میں بہنوں کی عزت گرانا غیبت ہے کہ نہیں سوائے اس کی اور کچھ بھی نہیں ہے کہ اسے وہ محبت نہ کرے میرے ذات محبت کرے کوئی نظر کو بہنہ یہ گناہ اور حرام ہے اپنی نیکیوں کو تم برباد کر رہی ہو میرا اللہ فرماتا ہے کہ اگر ایسے کریں تو فعیضوہن ان کو نصیحت کرو اگر وہ بعض نہ آئیں تو فحجروہن فی المداجعی ان کو ان کے بستروں پر تنہا چھوڑ دو ان کے ساتھ ناراض ہو جاؤں مراد کیا ان کے ساتھ ہے بات چیت کرنا بند کر دو پہلے نصیحت کرو مانے تو ٹھیک ہیں وہ گناہ ان سے ناراض ہو جاؤں اور اگر پھر بھی وہ نہ مانے وہ مستثل نافر مانی کرتی رہیں تو وَوْتَرِبُوْهُنَّ پھر ان کو مارو سزا دو پھر ان کی اصلاح کے لئے کیا کرو سٹیپ وائز ہے پہلے کیا کرنا ہے سمجھانا اور پھر کیا کرنا ہے اظہار ناراضگی کرنا اگر پھر بھی بات نہ آئیں وہ تیرا نقصان کریں تیری ماں تیرے باپ کی گساکی کریں تیرے گھر کا مال برباد کریں تیری عدم موجودگی میں وہ تیری عزت و ناموز کی حفاظت نہ کریں پھر تجھے اجازت ہے کہ سزا دو فَإِنْ عَطَانَكُمْ لیکن اگر تمہارا کہنا مان لیں کسی بھی سٹیپ پر پہلے پر دوسرے پر تیسرے پر تم نے نصیت کی ان نے قبول کالی بس ٹھیک ہو گیا تم نصیت کرتے تھے قبول نہیں کی اس نے تم نراض ہو جاؤ اس سے منع لیا ٹھیک ہے بلکہ میرے کریم آقا نے کبیر شاکمائے تھا میں بھی بیٹیوں والا ہوں میں بھی بہنوں والا ہوں الحمدللہ تعالیٰ اللہ نے مجھے بیٹیوں بھی دی ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہنیں بھی عطا فرمائی ہیں میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو سمجھا رہا ہوں میرے کریم آقا نے کبھی فرمایا تھا تم کو بتاؤں جنتی عورت کونسی ہے میری بیٹی ہیں میری بات سن رہی ہیں میری بہنیں میری بات سن رہی ہیں میرے نبی نے پوچھا تھا خواتین سے بتاؤں کہ وہ جنتی عورت کونسی ہیں تو عورت نے کہا یا صلی اللہ ضرور بتائیے میرے نبی فرمائنے کے خامند ناراض ہو جائیں لڑائی ہو جائیں تو عورت آگے بڑھ کر اپنے خامند کا ہاتھ پکڑ کے کہے میں تیری ہوں یہاں جی چاہے مجھے لے جا میں تو تیری نافرمانی نہیں کروں گی میرے نبی فرمائنے کے خامند کو راضی کر دے یہ عورت جنت میں جنی جائے گی کیا ہے کونسی بڑی بات ہے کہ اگر تو اپنے خامند کو راضی کر لے گی تو تیرا اللہ تو اس سے راضی ہو جائے گا تجھے جنت میں لے جائے گا خامند کے لئے بھی کیا ہو کم ہے ایک روحت میری نظر سے گزری سیدہ زاہدہ تو یہ بتاہ رہا عائشت و صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور میرے کریم آقا تاج جہرے اربوجم شفیم عظم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس میں کسی موضوع پر گفتگو فرما رہے تھے اتنے میں حضرت سیدنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما گیا عائشت تیرے اببا جی آگئے ہیں اب ان سے پوچھ لے جو بھی بات ہو رہی تھی ان سے پوچھ لے حضرت عائشت و صدیقہ گھر کا محول ہے سادہ سے کڑے ہیں دونوں باتیں کر رہے ہیں حضرت عائشت صدیقہ میرے کریم آقا بے حضرت صدیق اکبر آگئے ہیں کوئی نراض کے نہیں ہے کوئی رنجش نہیں ہے کوئی بات ہو رہی ہے میرے کریم آقا فرما لگے ہیں عائشت رہے اببا جی آگئے ان سے پوچھ لیں تو عائشت و صدیقہ نے جواب ان ارز کیا یا رسول اللہ آپ ان کو بات بتا دیجئے سا سچ بتا دیجئے عام سا جملہ تھا آپ ہی بتا دیجئے اور جب اللہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں تاکہ مجھے پتا چلے آپ سچ پوچھ جاگ رہے ہیں سچ پوچھ جاگ رہے ہیں کیا انہوں نے ارز کیا تھا جی نہیں سارے پوچھ سچ پوچھ بتا دیں یہ جملہ زبان سے نکلنا تھا کہ سیدنہ صدیقہ انہیں ایک زناٹے دار تھپڑ عائشت صدیقہ کے موں پہ دی مارا بہت زور سے تھپڑ مارا حسائشت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ میرے کریم آقا کے سامنے کری تھی یہ مزید تھپڑ سے بچنے کے لئے حضور کے پیچھے چھپ گئی اور حضور نے ان کو اپنی ہی حفاظت میں لے لیا صدیقہ پر مزید مارنا چاہتے تھے مزید سزا دینا چاہتے تھے بڑے غصے میں تھے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر یہ تم نے کیا کیا کیوں مارا اسے تو انہیں ارز کیا یارسول اللہ اس اپنی جان کی دشمن نے آپ کو یہ جملہ کیوں کہا کہ سچ سچ بتا دو یہ جملہ کیوں کہا یہ تو آپ کی توہین کی ہے اس نے اللہ ہو اکپر اللہ ہو اکپر یہ ہے محبت یہ ہے ایمان انہوں نے تو جس طرح بندے کی زبان سے سرسلی توہ پہ نکل جائے تم سچ بتا دو تو انہوں نے یہ جملہ کہہ لیا تھا صدیق اکبر اکن لگے بارگر ساتھ امامیں یارسول اللہ کیا آپ کی طرف جھوٹ کی نسبت کی جا سکتی ہے اس سے یہ جملہ کیوں کہا کہ سچ سچ بتا دو آپ جو بھی فرمائیں گے سچ یہ فرمائیں گے جھوٹ تو ہو میرے کریم آقا کے پیچھ اشہ سلی کر چھپ رہی تھی رو رہی تھی میرے کریم نے کہا میں اتنی جلدی غصے میں آگے ہو ابو بکر بچپنا تھا نا آپ کا یعنی اتنی زیادہ عمر نہیں تھی اللہ تعالیٰ نے تیس چالیس سال کے بعد نبوت عمر چالیس سال کے بعد عطا فرمائے نا کونہ مشک انسان ہو جاتا ہے ان کی عمرت اتنی نہیں تھی تو میرے کریم فرمائے کہ اتنی جلدی غصہ میں آگئے یہ بعض وقت اس سے زیادہ بھی بات کہہ دیتی ہے میں پھر بھی برداشت کر لیتا ہوں تم اتنی جلدی غصہ میں آگئے یعنی گھر میں بیٹھے معذر اللہ تعالیٰ سو معذر اللہ تعالیٰ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں غصاخی نہیں بعض وقت مزا ہو جاتا ہے بعض وقت مزا ہو جاتا ہے میرا بچہ میرے ساتھ مزا کرے گا یا دوسرا بندہ بیسے مزا کرے گا آپ پرداشت نہیں کرتے کہتے ہیں شاہ جی کے ساتھ مزا کرتے ہیں لیکن میہ بیوی آپ پر مزا کر لیتے ہیں حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیٹھی دی حضرت حفظہ حاضر خدمت ہوئی میرے کریمہ کا بھی تشریف فرما تھے حضرت عیشہ نے کھیر پکائی تھی حضرت حفظہ آگئی حضرت عیشہ صدیقہ فرمان لگی حفظہ کھیر کھا لے کہنے کہ میں نہیں کھاؤں گی جسا آپ پس پہ ہلکا بھلکا سا وہ مزا میں نہیں کھاؤں گی کہنے کھا لے نہیں کھاؤں گی انہوں نے کھیر اٹھائی اور حضرت حفظہ کی موہ پہ مال دی حضرت حفظہ نے کھیر اٹھائی اور تشریف نہیں کہا کہ موہ پہ مال دی میری کریمہ کا مسکرائیلہ کے درمیان میں بیٹھے تھے پیچھے ہو گئے تھوڑا سا کہ تم کرو شغل جو کرنا ہے ہے نا یعنی اس طرح میاں بیوی آپس میں تھوڑا مزا بھی تو کر لیتی ہیں صدیق اکبر نے برداشت نہیں کیا میاں بیوی تو مزاک کر لیں گے میرے نبی فرما کہ اس سے بڑھ کر بھی بات ہو کر یہ بات ہو جاتی ہے اب میرے نبی کے سامنے دونوں آپس میں مموات اللہ کو گتھم گتھا تو نہیں کہہ رہے ہیں ایک دوسری کے ساتھ مزاک کر رہی تھی اور صدیق اکبر ہوتے یا فروق کے آدموں برداشت نہیں نہ کرتے نبی کے سامنے مزاک کر رہی ہو گساکی کر رہی ہو یعنی ان مات اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے میرے نبی کا یہ ذکر کرنا کہ اس سے زیادہ بھی تو گساکی ذہن میں نہ لائیں یہ گھر میں بیٹھے مزاک ہو جاتا ہے خلقی بھل کی ماں ہیں ارشار فرماتی ہیں کہ تحجد کے وقت بعض وقت صلات اللہ میرے نبی ادا فرماتے چٹائی پر اور چٹائی پر میمیلیٹی ہوتی یعنی اسی چٹائی پر میمیلیٹی ہوتی بہت وقت میں اپنی ٹانگیں پھیلا دیتی اس جگہ تک میری ٹانگیں آ جاتی جہاں میرے نبی نے سجدہ فرمانا ہوتا تو جب حضور سجدہ فرماتے تو میرے پاؤں پاؤں کو ہاتھوں سے پیچھے کر دیتے میری ٹانگوں کو یا پاؤں کو ہاتھوں سے پیچھے کر کے وہاں سجدہ فرماتے معاذ اللہ معاذ اللہ میں ہزار مرد بطوبہ کرتا ہوں کوئی کہہ سکتا ہے کہ پاؤں کو ہاتھ لگایا کوئی گستاخی تو نہیں ہے نا کوئی کتاہی تو نہیں ہے نا انجانے میں پاؤں آگئے میرے نبی نے فرمائے اسے بڑھ کر بھی بات ہو جاتی ہے میں نے تو کبھی بھی غصہ نہیں کیا تم اتنی جلدی غصہ میں آگئے میں نے تو کبھی غصہ نہیں کیا ایشہ کیوں ہی تر پملے کے آرے تجھے بدا نہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں نہیں غصہ ہی نہیں کیا معاذ اللہ غصہ کی نہیں ہے یہ جو میں بات ارز کر رہا ہوں وہ سوئے ہوئے ہیں انجانے میں پاؤں آگیا میں بات کر رہا تھا میرے نبی کے سرشیار اقرام کی تشریح کہ حضور نے میں بعض اوقات اس سے بھی زیادہ بات ہو جن میں پھر بھی غصہ نہیں کرتا ایک اور رویت میری نظر سے گزری اسی کے تحت میرے کریم آقا نے فرمایا آپ بھی سن رہے ہیں مردہ درات اور خواتین بھی سن رہی ہیں جو خامد ہے اپنی بیوی کی بات برداشت کر کے اسے معاف کر دے خود اس کے ساتھ آگے بڑھ کے صلاح کر لے کیا بھلا اس کو اس کی ساری کتاہیوں کو معاف کر دے خود آگے بڑھ کے صلاح کر لیں میں نے پڑھا کہ اللہ تعالی اس شخص کو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح عجر عطا فرمائے گا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی طرح عجر عطا فرمائے گا کہ جن کی زوجہ زولیخہ نے زوجہ تو بات میں بنی تھی ابتدا میں تو نہیں تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادتے کی تھی حتیٰ کہ آپ کو نے بدلا سب معاف فرما دیا اور جو عورت اپنے خامن کی زیادتیوں کو برداشت کر کے اسے معاف کر دے اور اس کے ساری صلاح کر لیں اسے آسیہ بنت مزاہم کی طرح سوا ملے گا یہ آسیہ بنت مزاہم کون ہے فیرون کی بیوی حضرت موسیٰ قلیم اللہ پر ایمان لے آئی تھی اور فیرون لئین نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی کہ ان کے ہر ہر جوڑ میں لمبے لمبے کی لگا دیئے اور ان کو دوب میں ڈھال کر ان کے جسم عطمہ پر ایک پتھر رکھ دیا اسی حال میں ان کی شہادت واقع ہو گئی تھی میرے نبی فرماتے ہیں سنیے میری بہنوں میری بیٹیوں جملہ میرا سن لیجئے مفہوم حدیث سن لیجئے میرے نبی فرماتے ہیں جو عورت اپنے خامن کی زیادتی کو برداشت کر لیں اسے معاف کر دے اس کے ساتھ صلاح کر لیں اسے حضرت آسیہ بنت مضاہم کی طرح عجر ملے گا میرے نبی نے خبر دی قیامت کے آسیہ اس محال میں ہوگی جس محال میں میں مصطفیٰ ہوں گا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کتنا درجہ بلند ہو گیا کتنی دیتہ کوئی زیادتی کر لے گا ظلم کر لے گا اگر مرد اپنی عورت کی زیادتی برداشت کرتی ہے تو اسے بھی عجر ہے میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجر عرب و جم شفیع مظم رحمتِ عالم صدر شہر گرہ میں قدر فرمایا تھا تم میں بہترین ہوا ہے جو اپنے اہل خانہ کے لئے بہترین ہے پھر فرمایا تھا میں تم سب سے بڑھ کر اپنے اہل خانہ کے لئے بہترین ہوں اس کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی ذہن نشین فرما لیجئے میرے کریمہ علیہ السلام کا اشار اگرہ میں قدر ہے من فضل زوجتہ على امہی فعلیہ لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین جو شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دیتا ہے جس طرح آج ہم کرتے ہیں جو شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دیتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے بھی فرشتوں کے بھی لعنت ہے سارے انسانوں کے بھی لعنت ہے وہ شخص دیکھے اس کا مرد مقام کیا بن گیا بیوی کو بھی چاہیے کہ اپنے خاند کو لانتی نہ بنائے اپنے خاند کو جہنوی یہ بیچارہ سارا دن محنت کر کے کما کے تجھے لاکے دیتا ہے اس کو جہنوی نہ بنا اور اسی طرح میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجر اربو جم شفیع محمد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ تم سب سے بڑھ کر حسن سلوک کرنے والا ہوں اور میرے کریمہ کا نے اس بندے کو بہت عالی کہا جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے نیکی کا سلوک کرنے والا ہے میں آیہ مارکہ کی تلاوت اور ترجمہ ارز کر رہا تھا اب بکری میں اشار اکماتے ہیں فَإِنْ عَتَانَكُمْ اگر تمہاری فرما برداری کالنے عطاعت کالنے فَلَا تَبْغُ عَلَيْهِنَّ السَّبِيلَ پھر ان کو سزا دینے کے بہانے تلاش نہ کرو وہ ایک جملہ کہا جاتا ہے نا کیا ٹھا گونتے وہ قصر کیوں ہی رہا تھا وغیرہ وغیرہ پھر بہانے تلاش نہ کرو کہ ان کو سزا دینے کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد رکھو اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا قَبِيرًا اللَّهَ رَبُّ لِزَّجْلُ اللَّهَ بڑی شان والا ہے اصل حاق پھر اللہ ہے پھر تم نے اللہ کی ذور حضر ہونا ہے تم خامد ہونے کے ناتے سے اگر زیادتی کرتی ہونا یاد رکھیں کہ تم پر بھی کوئی حاکم ہے قیامت کے دن ربِ قائنہ جلَّ وَعَلَى تم سے سوال فرمائے گا ارشار فرماتا ہے وَلَهُنَّ مِثُلُ اللَّذِي عَلِيْهِنَّ بِالْمَارُوفِ سبحان اللہ قرآن پاک کا اسلوبِ بیان کتنا نرالہ ہے کتنا نرالہ ہے وَلَهُنَّ عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ ہے وَلَهُنَّ مِثُلُ اللَّذِي عَلَيْهِنَّ جس طرح تمہارا حق عورتوں پر ہے اسی طرح عورتوں کا حق بھی تم پر ہے مگر کیا بِالْمَارُوفِ صحیح طریقے سے کیا ملا اپنی بیوی کو اتنا نا سر پر اٹھا لو کہ معروف سے آگے گزر جاؤ پھر بھی تم جاہل ہوگے عقل مد نہیں ہوگے پھر بھی تم کیا ہوگے میرے قریم کا یہ کہ شاہر اکرامی قدر ہے جب فارس والوں نے عورت کو اپنا حق بنایا تھا میرے نبی نے فرمیتا ہے جس سلطنت کی سربراہ عورت ہوگی وہ سلطنت برباد ہو جائے گی اگر تو نے اپنے گھر کی سلطنت کی سربراہ عورت بیوی کو بنا لیا پھر تیری خیر نہیں ہے بیوی تیری ماتحیت رہنی چاہیے ہاں جس طرح ابھی آپ سن چکے ہیں خرچ وہ کرے گی تو اس کو جو رقم دے گا خرچ کرے گی حکم تیرا ہوگا اطاعت اس کی ہوگی نا فرمانی نہ تو اپنے رب کی کرنا اپنے رب کی کرے گی کسی سے کمی بیشی ہو جائیں تو ایک دوسرے کو معافقہ دینا بہت بڑا بہت بڑا عجر ہے میرا اللہ شہرمت ہے وَلِلْرِجَالِ عَلِهِنَّ دَرَجَا مگر مردوں کو عورتوں پر فضیلت حاصل ہے وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں وہ پتا چلا کہ میرا جسم میری مردی یہ قرآن کے حق میں ہے کہ قرآن کا انکار ہے پھر قرآن کا انکار کرنے والا مسلمان رہ جائے گا کیا ہو جائے گا وہ کافر ہے درہ اسلام سے خارج اگر پہلے ایمان والے تھی تو مرتد حکومت وقت کا فرض ہوگا کہ اس کو توبہ کی توفیق دلائے یا توبہ کو حکم دے مجبور کریں اگر وہ توبہ نہ کرے پھر اس کو قتل کا دیا جائے مرتد کی سزا قتل ہے میرا جسم میری مردی نہیں سب سے بڑھ کر مردی تیرے رابقی ہے اس کے بعد تیرے خامن کی ہے اللہ تعالی نے یہ حکم دیا ہے اس میں میری مردی نہیں ہے میرے رابقی مردی ہے تیری مردی نہیں ہے تیرے اللہ یعظم اللہ تعالی میرے نبی کا ارشاری گرامی قدر جو اولت اپنے خامن کی پوچھے بغیر گھر سے باہر نکل جاتی جب تک گھر واپس نہیں آتی اس پر مسلسہ اللہ کی لانت برسی لیتی ہے اس حال میں مر جائے تو کس حال میں مری لانت کی حالت میں اللہ یعظم اللہ تعالی سبح اللہ یعظم اللہ تعالی اللہ یعظم اللہ تعالی سبح اللہ یعظم اللہ تعالی میں ایک حدیثی بارکہ ارش کرتا ہوں جس کو آپ اصلِ قلی کہہ سکتے ہیں یعنی جس کو امام بخاری نکل فرمایا وہ بنیادی شے جس نے ہم سب کو مجھے بھی اور آپ کو بھی جنجوڑ کے رکھ دیا طویلہ حدیثی بارکہ ہے میں اس کا ترجمہ ارز کروں گا میں نے یہ کتاب لکھی حقوق المسلمین میں اس سے آپ کو سنا رہا ہوں میں زبانی نہیں سنا اس سے سنا رہا ہوں تشریح میں زبانی کر رہا ہوں قرآن اکیم کی آیاتیں بارکہ اور حدیث نبیہ اس کتاب سے سنا رہا ہوں اس کا مطالعہ کرنا بہت مفید ہوگا میں ارز کر رہا ہوں اب میں ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول مرشم رحمت کون و مقا علیہ تی سنا کو میں نے یہ فرماتے ہو سنا تم میں ہر ایک نگران ہے کلکم رائن رائی کہتے ہیں چرواہے کو جو بیٹ بکریاں جانوروں کو چرانے والا ہوتا ہے میرے نبی نے فرمای تم میں ہر ایک چرواہا ہے نگران ہے اور اس کی رائیت یعنی جو بھی افراد اور مال جس کے زیر نگران ہیں ان سے پوچھا جائے گا ہر کسی سے کلکم رائن و کلکم مسئولن ان رائیتی تم سارے کے سارے رائی ہو اور تم سے تمہاری رائی کے بارے میں پوچھا جائے گا بھلا کیا فرمائے کلکم کیا بھلا بلندہ واسے کہیے کیا مانا بانتا ہے تم سارے کے سارے تم سارے کے سارے رائی ہو اور تم سے سوال کیا جائے گا پھر میری نبی نے وضاحت فرمائی میں امام یعنی حکمران نگران ہے اس سے اس کی رائیہ کے بارے میں پوچھا جائے گا بتا تو نے اپنی رائیہ سے کیا سلوک کیا کیسے پوچھا جائے گا ہر حکمران سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے بلکہ ایک رائیت کا مفو بنتا ہے کہ جو دس بندوں پر بھی حکمران ہے اسے بار کہہ رب العزت پر اس طرح پیش کیا جائے گا اس کے دونوں ہاتھ اس کی پسے پشت یا پسے گردن بنے ہوں گے رب کائنات پہلے اس سے حساب لے گا اس کے مطیعت وہ کے ساتھ کیا سلوک تھا ظلم تو نہیں کیا زیادتی تو نہیں کی اگر اس سے ظلم یا زیادتی کی ہوگی نماز کا روزے کا حاج کا زکاة کا اللہ اللہ کا تلاوت قرآن پاک کا حافظ قرآن ہونے کا عالم باعمل ہونے کا سارا حساب بعد میں لیا جائے گا پہلے حساب لیا جائے گا بتا تیرا مطیعتوں کے ساتھ کیا سلوک تھا جن پر تو حکمران تھا اگر اس کا سکروک اچھا نہ ہوا میرے کریم کا اشیادہ اٹھا کر اس کو جہنم میں ڈارا جائے گا اور ایسے جہنمے کے چالیس سال تک وہ لڑکتا رہے گا پھر تیہ کو جا کے لگے گا جی سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں آئی نہیں آئی بتاؤ سمجھ آئی کہ نہیں آئی جی یہ حدیث پاک پڑھنے کے بعد ایم این نے بننا چاہو گے نا جی ایم پی یہی سے ہی آ رہے ہیں یار علاقے کے کم از کم ناظم ہی بن جاؤ نہیں بننا چاہتے کیوں اگر کتاہی ہو گئی تو پھر کیا ملا چالیس سال تک لڑکتا رہے گا وہ چالیس سال لمبیاں اسمبلیاں نہیں ہوتی چالیس سال تک لڑکتا رہے گا پھر تیہ کو جا کے لے گئے گا اور پھر اس کو سزا کے ترسہ ملے گی میں نہیں جانتا میرا اللہ جانتا ہے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا کل حکمرائن اب غور کا لیجئے سب سے سوال ہوگا میری قریب نے شرف مایا ہر حکمران سے پوچھا جائے گا آدمی سے گھر والوں کے بارہ میں پوچھا جائے گا مر سے پوچھا جائے گا بیوی بچوں سے کیسا تو انہیں سلوک کیا تھا بیوی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی تھی بچوں کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی تھی اگر اس سے زیادتی کی ہے تو پھر سزا کیا ملے گی سن چکے آپ ہر بیوی سے اس کے خامد اور اہل خانہ کے بارہ میں پوچھا جائے گا ان پر دگران ہے کہ تُو نے اپنے خامد کی ماذا اللہ عزت و ناموس پہ دھبا تو نہیں لگایا اس کی عدد موجودگی میں اس کا مال اپنے بہن بائیوں کو تو نہیں دے دیا لوگوں کو تو نہیں دے دیا اس کی مرضی کے خلاف تو خرچیں نہیں کر دیا میں غلام سے نوکر سے آقا کے بارہ میں بھی پوچھا جائے گا تیری بھی ذمہ داری تھی آقا کی فرما پرداری کرنا اس کے مال میں خیانت تو نہیں کی اس کے ساتھ تُو نے زیادتی تو نہیں کی ہوتا ہے نا ایسے گھر میں کام کاج کرنے والے بغیر پوچھے کھا لیتے ہیں گھر کا سما کھا جاتے ہیں نا بچلو آپ نہیں کھاتے ہوں گے مگر بتاتو دو یار ہو جاتے ہیں نا وہ جو کچن میں ہوتا ہے وہ جانتے نا آپ مالک کو اچھی بوٹی ملے نہ ملے اسے مل جاتی ہے ہے نا وہ میں نے کہانی ایک پڑی تھی کوئی کسی شخص نے نبوت کا جالی دعویٰ کر دیا بارشاہ وقت کو پتا چلو اس نے اس کو گریفتار کیا گریفتار کر کے سزا دی سزا کیا دی اپنے باورچی کو کہا خانسامہ کو کہا کوک کو کہا اسے اپنے ساتھ معاون بنا دے جو کونڈگی وغیرہ میں جو کوٹا جاتا ہے نا مرچے وغیرہ لسن وغیرہ وغیرہ وہ کوٹا جاتا ہے یہ کوٹا کرے گا کون بنا جس نے دعویٰ نبوت کیا تھا وہ چند دن کچن میں رہا وہ سبزی وغیرہ بھی کاٹتا تھا وہ کوٹتا بھی تھا اور کچن میں جب کھانا تھی یار ہوتا تھا جہاں کوک چیک کرنے کے لئے کھاتا تھا تھوڑا سیسے بھی دے دیتا تھا کھاتا رہا چند دن کے بعد بارشاہ نے پوچھا کہ وہ بتا وہی نبی صاحب وہی آئی کہا جی ہاں جی کل آئی تھی وہ کیا آئی تھی جی یا یوہن نبیو ابھی ببرچی خانے میں رہی ہو یا یوہن نبیو ابھی ببرچی خانے میں رہی ہو یہ وہی آئی تھی یعنی وہ ببرچی جو ہوتا ہے وہ اسے پوچھے بغیرہ لیتے ہیں میرے نبی فرماتے ہیں ہر خادم سے پوچھا جائے گا نوکر سے پوچھا جائے گا غلام سے پوچھا جائے گا بتا تو انہیں اپنے آقا کہا قدا کیا جو تیرا فرض تھا اللہ اکبر میرے قریب نے فرمایا میرے قریب آقا فرماتے ہیں یاد رکھو تمہیں ہر بندہ رائی ہے ہر بندے سے اس کی رائعہ کے بارے میں پوچھا جائے گا میں آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں مجھے سنیت کے ساتھ پڑھانا چاہیے کہ میں کوئی بات آپ سے چھپا کے نہ رکھوں میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں الزام نہیں لگاتا کئی مرتبہ ماسٹر جی پڑھاتے ہیں مگر وہ کئی فارمولے کہتے ہیں ٹویشن پڑھنے کے لئے آوگے تو بتاؤں گا تنخواہ لیتے ہیں نا کہتے کیا ہیں ان کو فارمولے دیاتے بتاؤں گا اور آپ کو وہ قوانین نہیں بتاؤں گا یہ کیا کر رہا ہے اس کے ساتھ ہے خیانت کر رہا ہے اور اس کی سزا آپ ابھی سن چکے ہیں کلوکم رائن تمہیں ہر ایک سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا اللہ اکبر دیکھئے اگر ہم اسی حدیثی بارکہ پہ عمل کر لیں کلوکم رائن و کلوکم مسئولن تم سارے رائی ہو تم سے سوال کیا جائے گا میرے کریمہ کرسل عربی شفیم عظم رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ ایمان والا نہیں ہے لیسہ بے مومنن لیسہ بے مومنن تین مرتبہ فرمائے وہ ایمان والا نہیں وہ ایمان والا نہیں صحابہ ٹھٹک ہے یا صلح کون ایمان والا نہیں ہے جس کیلئے زبانی وحی ترجمہ سے تین مرتبہ نکل جائے وہ ایمان والا نہیں علماء فرماتے ہیں مراد کامل ایمان تھا میرے نبی فرما لگے جو خود پیٹ بھر کے سوئی مگرس کا ہمسایہ بھوکا ہو کل لوگ مرائن تم سے پوچھا جائے گا بیوی بچوں کے بارے میں نہیں تم سے پوچھا جائے گا تُوڑے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوکیا تھا ہمسایہ کے ساتھ کیسا سلوکیا تھا گلی محلوانوں کے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ کیسا سلوکیا تھا تیری ذمہ داری کیا تھی میرا اللہ شعر گرامی کذر فرماتا انم المؤمن ایخوا فاصلہو بین اخوائیکم یاد اکھو سارے مسلمان آپ میں بھائی بھائی ہو اپنے بھائیوں کی اصلاح کیا کرو ان سے سلوکیا کرو میرے نبی فرماتا اگر تین دن تو کسی ایمان والے سے نراض ہو گیا تو تیرے رب نراض ہو جائے گا اس کے اصلاح کر لیں کسی نیت کہتا ہے یاد سلوکیا سلوکیا نہ کرے تو فمیہ تو اس کو سلام کہہ دیں اگر وہ سلوکیا نہیں کرے گا تو تیرہ اور اس کا گناہ اس کے ذمہ ہو جائے گا کلو کمرائن تم سارے کے سارے رائی ہو اور تم سے تمہاری رائی کے بارے میں سوال کیا جائے گا میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جلہ وعالی آپ اس چیز کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں گے کہ مجھ سے سوال کیا جائے گا میں جا رہا ہوں موٹر سیکل پر میرا ایک بھائی میرا ہمسایا وہ پید جا رہا ہے اس کے پاس سواری نہیں ہے تو اس سے پوچھا جائے گا تو انہیں اپنے بھائی کو سواری کیوں نہیں دی تو اسے پوچھا جائے گا بڑی وسیح حدیث بار کا جو میں نے کہا نا کہ ایک بر عمل کر لیں سارا معاشرہ صدر جائے گا میں حمد اللہ تعالی سبحانہم الحمدلہ تعالی آج آخری دن تھا اس سلسلہ میں اللہ تعالی جل وعالی قبول فرما لے میری حاضری کو امید ہے کہ آپ کو ضرور پر ضرور احساس ہوا ہوگا کہ جتنے دن ہم نے یہاں روزانہ آنے کی زہمن اٹھائی ہے آپ کا وقت ضائع نہیں ہوا آپ کا وقت ضائع نہیں ہوا میں دعا کرتا کہ رب کائنت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق اطاف فرمائے اگر اللہ نے زندگی دی تو آئندہ سلکھر سے ہی نہ زندگی ملی تو جو اللہ کی رہا تھا دعا کرتا رب کائنت میرے نبی کے صدقہ سے ہم سب کو ہمیشہ نیک عمل کی الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام علیہ سیدی الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی واصحابہی اجمعین اللہم یا ربنا آتنا فی الدنیا حسن وفی اللہ خیرات حسن وکن عذاب النا وادخلنا الجنة معالبرار یا عزیزو یا غفار یا رب العالمین ربی زلجلال میرے کریمہ قطع جرے اربوجم شفیم وظم رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلہ جیلہ سے ہم ناچیزو حقیر بندوں کی یہ روزانہ کی حاضری کو اپنے دربارے انور میں شرف قبول عطا فرمانا مولا ترس دوران اگر ہم ناچیزو حقیر بندوں سے کوئی بھی قولی یا فعلی کو تاہی یا غلطی سرزد ہو گئے ہو تو تیرے دربارے مقدس میں تیرے محبوب مکرم کا وسیلہ پیش کرتے ہیں تو ہم کو معاف فرماؤ مولا ترس درس قرآن کریم کے حقیقی فیض و برکا سے ہمیں مستفیز فرما مولا ترس قبر و حشر میں قرآن کریم کو ہمارا ساتھی بنا اے ربیزو جلال قبر و حشر میں رسول رحمت کی زیارت شفاعت اور پہچان ہمارا مقدر فرما مولا ترس زمین و آسمان کی تمام آفات و بلیہ سے محفوظ فرما کر ہمیں دونوں جہانوں کی عزت اور عظمت اتا فرما دونوں جہانوں میں شرف و کرامت اتا فرما اے ربیزو جلال ہمیں ہمارے عز و اکربار رشتہ دار احباب والدین کریمین بہن بھئی اولاد سب کو ہمیشہ سرات مستقیم پہ چلنے کی توفیق و حمت اتا فرما مولا قلون کے ایمان و عقیدہ کی حفاظت فرما مولا تعالیٰ بدعقید کی کی وبا سے ان کو محفوظ و معمول فرما مولا تعالیٰ جلال جو بیمار ہیں حاضرین محفل میں ان کے عز و اکربار رشتہ دار احباب قبیلِ مالی خاندان والے جو بھی تیرے محفوظ و مکرم کے امتی بیمار ہیں سب کو سخت و تندرسی اتا فرما خصوص بالخصو جن کے لئے کہا گیا انہیں بھی دیگر بھی سب ایمان والوں کو سخت و تندرسی اتا فرما جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و سال اولاد اتا فرما جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا ایک دوسر کی حقوق و فریض کو سمجھن و رضا کرنے والا بنا مولت اللہ جو بے روزگار ان کو حلال ذریعہ معاش اتا فرما جو مصیبت زد ہیں ان کو مسائب و علام سے نجات اتا فرما اے میری کریم پر وردگار خصوص بالخصوص 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 میرے پیارے ملک پاکستان پر اپنی رحمت ناظر فرما یہود و نصارہ کی مقرور سانچوں سے میرے ملک کی حفاظت فرما مولت اللہ باشندوں کو میرے نبی کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق و حمت اتا فرما مولت اللہ مملکت عزیز پاکستان اور پورے عالم اسلام اپنی رحمتوں کا نزول فرما اپنے محبوب کے سرکہ سے پورے عالم اسلام کے حفاظت فرما خبیث لوگ و یہود و نصارہ کی مقرور سانچوں سے ایمان والوں کے حفاظت فرما صل اللہ اللہ رسول نبی اللہ محمد و آلہی و اصحابہ اجمعین برحمت کیها رحمت